بسم اللہ الرحمن الرحیم براہ بینچ کا ہیڈ جو ہے وہ سردار تاریخ مصوص صاحب کو بنایا جو سب سے زیادہ قریب تھے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کے اور ان کے بارے میں تاثر یہ تھا اور یہ ریالیٹی بیس تاثر تھا اور یہ حقیقت تھا کہ وہ قاضی فائز عیسہ صاحب کے یار تھے اور یار ہیں اور وہ ہر وہ کام کرتے تھے جو قاضی فائز عیسہ صاحب کی منشاہ ہوتی تھی یعنی ان کو یہ نہیں وہ دیکھتے تھے کہ حلف ان کا کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتے تھ کہ قاضی فائز عیسہ صاحب کی کیا منشاہ ہے اور قاضی صاحب کیا دیکھتے ہیں کس کی منشاہ دیکھتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر جب وہ بینچ سردار تاریخ مصوص صاحب جب ان پر اعتراضات آیا اور انہوں نے خیر انہوں نے ڈیلیور تو کر دیا تھا جن قوتوں کو انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے جب وہ بینچ سے الگ ہوئے تو اس کے بعد قاضی فائز عیسہ صاحب نے جسٹس امنی الدین خان صاحب جو سردار تارک مصور صاحب کے بعد جو دوسرے جج جو سب سے زیادہ قریب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان کو اس بینچ کے انہوں نے سربراہ بنایا اور اس بینچ میں انہوں نے جرسٹس اثر منیلا صاحب مندخیل صاحب ان ججز کو شامل نہیں کیا جن ججز کی انسانی حقوق کے معاملات پر پوزیشن بڑی کلیر ہے ان کو اس بینچ میں انہوں نے شامل نہیں کیا بلکہ جرسٹس اجازال احسان صاحب انہوں نے ایک لیٹر لکھا اس وقت جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیہ یہ ہوا تھا کہ سات رکھنی بینچ بنایا جائے گا سینئیٹی بیسٹ بنایا جائے گا کیونکہ اجازال احسان صاحب منی بختر صاحب آئیشہ ملک صاحب مزاہد علی اکبر نکوی صاحب اور یہ ججز اور یا یہ آفریدی صاحب یہ پانچ ججز جو ہیں یہ تو فیصلہ دے چکے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور جو اجازال احسان صاحب منی بختر صاحب مزاہد صاحب آئیشہ ملک صاحبہ انہوں نے تو جو سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے قانون میں شک تھی ملٹری کوٹس میں جو کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس چک کو انہوں نے کلادم کر دیا تھا آئی تینک یہ کوئی انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ کا شاید یہ قانون تھا تو کوئی انہوں نے تقریبا پچاس سال بعد انہوں نے اس شک کو ہی کلادم اس قانون کو ہی کلادم کر دیا تھا اور یہ بہت بولڈ ڈسین تھا یہ بہت کمال ڈسین تھا اور ان ججز نے ان عظیم ججز نے پانچ عظیم ججز نے اور جس میں سے ظاہر ہے یا یہ افریدی صاحب نے تو اس قانون کو نہیں اڑایا تھا باقی چار ججز نے اس قانون کو اڑایا تھا اور حیران کر دیا تھا کہ ہاں پاکستان کی عدالتوں میں ایسے ججز ہیں جو اپنے حلف کے اوپر چلنے والے ہیں اور ان ججز ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے کنسیکنسز فیس کیے اجازہ الحسن صاحب کو اس فیصلے کے بعد ریزائن کرنا پڑا مزارل اکبر نقوی صاحب کو ریزائن کرنا پڑا لیکن بات وہی ہے کہ ریزائن کر دیا عوضہ چھوڑ دیا سیڑ چھوڑ دی کرسی چھوڑ دی لیکن چابی والے کھلونے نہیں بنے اور آج ان کی عزت ہے احترام ہے آج عوضوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن اور تاثر دیکھ لیں اور جو ریزائن دے کے گھر چلے گئے ہیں ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ آپ دیکھ لیں کیا ہے خیر یہ جب آج جب یہ سماعت شروع ہوئی یہ ججز کون کون سے تھے امیر الدین خان صاحب اس بینچ کی سبرائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مزار صاحب ہیں محمد علی مزار صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے جو بلک نشان واپس لیا گیا تھا اس بینچ میں قاضی فائد قصد صاحب کے ساتھ تھے جسٹس سید حسن عزر ریزوی صاحب تھے جسٹس شاہد بحید صاحب تھے مسرط حلالی صاحبہ یہ وہ تیسری جائی تھی بلک چھینے والے کیس میں مسرط حلالی صاحبہ اس بینچ میں اور جسٹس عرفان صادت خان صاحب یہ چھے رکنی بینچ ہے جو اس جو ریویو اپلیکیشنز ہیں وہ سن رہے ہیں پچاس ریویو اپلیکیشنز ہیں جب ان ججز نے عظیم ججز نے فیصلہ دیا تو ان ججز کے فیصلے پر ریویو آیا اور یہ بینچ جو ہے وہ بنایا گیا اس سے پہلے سردات آرک محسوس صاحب تھے سردات آرک محسوس سماعت کے آغاز پر جو حامد خان صاحب ہے وہ روشنہ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ پچیس مارک کا عدالت کا آخری یہ حکم ہے اس میں میں نے لہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن اور لہور ڈسٹک بار اسوسیشن کی جانب سے فریق بننے کی درخواستیں دائر کی تھی جن پر کوئی اعتراض دائر نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا اگر کسی کو اعتراض ہے ان کے پارٹی بننے پر تو بتائیں کسی نے اعتراض نہیں کیا تو لہٰذا آپ اس کو آلاؤ کر دیں اور میں اس میں جو ہے وہ ایک فریق بننا چاہتا ہوں یا یہ ان کی طرف سے ڈسٹک بار اسوسیشن کی جانب سے اور لہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی جانب سے جسیس امیری دین خان صاحب نے کہا کہ اٹھان جنرل بیٹسٹر منصور عثمان عوان کو پہلے سن لیتے ہیں ان کو ہدایت کی گئی وہ روشنہ پر آئے اور ان کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ ہم نے آرڈر کیا تھا کہ جو رہا ہو سکتے ہیں ملزمان یا جن کو سزائے ہو گئی ان کو رہا کر دیا جائے تو اس پر کیا اپ ڈیٹ ہے تو اس پر انہوں نے بتایا کہ بیس لوگوں کو اٹھان جنرل صاحب منصور عثمان عوان صاحب نے بتایا کہ عید سے پہلے بیس لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور انہوں نے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا جسیس مسرط حلالی صاحب نے سوال کیا کہ ان کی سزا موتل کی گئی ہے یا کیا کیا گیا اس پر اٹھان جنرل کا کہنا تھا کہ رہا ہونے والوں کو ایک سال یا اسے زائد کی سزا ہوئی تھی جن لوگوں کو ایک سال سے زائد سزا ہوئی تھی ان کے سزا آرمی چیف کی جانب سے ماف کر دی گئی اور انہوں نے رہا کر دیا گیا ہے اس موقع پر جو اتزاز عیسن صاحب ہیں انہوں نے پیش ہو کر بتایا کہ رہا ہونے والوں کو ایک سال کے سزا ہوئی تھی ان میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا اس کو رہا کر دیا گیا اور اب وہ چھپتہ پھیر رہا ہے جسٹس مسلط حلالی کا اٹرنجنل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں پچیس لوگوں کا بتایا گیا تھا اس پر اٹرنجنل کا کہنا تھا کہ بیس سے پچیس لوگوں کا بتایا گیا تھا جسٹس حسن عزریزی نے سوال کیا کہ فیصلے جو سنائے گئے ہیں کیا وہ ریکارڈ پر رہیں یا نہیں اس پر اٹرنجنل کا کہہ وہ ریکارڈ پر تو نہیں ہیں تو اس دوران ویڈیو لنک پر جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو بیس فیصلے سنائے گئے وہ ریکارڈ پر لائے جائیں جسٹس شاہد وحید کا کہنا تھا کہ ان میں کیا پرسیجر اپنایا گیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے یہ فیصلے ریکارڈ پر رکھیں کہ جو فیصلے ان کو سنائے گئے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل ٹین کے مطابق فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے نہیں دیا گیا تو لہٰذا آپ جو ہے ریکارڈ پر ان ساری چیزوں کو رکھیں جسٹس محمد علی مرزل صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو مرضی وکیل کا حق دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا جسٹس نے امیلی دین خان صاحب نے نماغش دیا کہ ہم نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے اجراع کو حتمی فیصلے سے مشروع کر رکھا ہے پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم فوجی عدالتوں کے فیصلے مقبال لیتے ہیں اتزاز ایسن صاحب نے کہا کہ ایک سال قید میں رکھنے کا سیٹوکیٹ بھی نہیں دیا گیا جو باہر آگئے ہیں ان کے نام اپنے آرڈر میں آپ لکھ دیں تو اس پر ایک جائش صاحب نے کہا کہ وہ سیٹوکیٹ نہیں ہوا کرتا فیصلہ ہوا کرتا ہے تو بہرحال اب فیصلے مقبال جانے ہیں اتزاز ایسن صاحب کا پوائنٹ درست تھا کہ ان لوگوں کو کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک سال رکھا گیا ہے کوئی ان کے پاس ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے اور کوئی چیز ان کو نہیں دی گئی بس گھر بھی دیا گیا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل کیسے ہوا نہیں ہوا ان کے وقیل پیش ہو سکے ہیں نہیں ہو سکے فیر ٹرائل تھا نہیں تھا کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں بتایا گیا اس دوران سابق چیف جسس جواد ایس خاجہ صاحب کے وقیل خاجہ احمد حسین صاحب نے بتایا کہ سید منصور علی شاہ صاحب اور جسس جائیہ خان افریدی صاحب کے فیصلوں کی نوشنی میں معاملہ سپرنگ کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوزار تیس کے تحت قائم تین رکنی کمیٹی کو بھیجوائے جائے تاکہ سماعت کے لیے آٹھ یا نو رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے خاجہ احمد حسین کا کہنا تھا کہ سماعت کے لیے نو سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے انہوں نے کہا کہ کیا آئین کے تحت سویلینز کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں اس سوال کا جواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تلاش کیا جائے اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے بنیادی انسانی حقوق سے متعلقہ معاملہ ہے لہٰذا لارجر ایک بینچ بنا کر سینئر ججز پر مشتمل ایک بینچ بنا کر اور ایک ہی بارس کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ پوائنٹ سیٹل ہو جائے اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ خاجہ احمد حسین صاحب کہنا تھا کہ قانون یہ پابندی نہیں لگاتا کہ اتنے رکنی بینچ جو ہے وہ بنانا چاہیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے تو کم اصرم اتنا بڑا بینچ تو بنایا جائے کیونکہ آگے چلکی میں کوتا ہوں گا یہ بھی پوائنٹ آیا کہ اب آپ چھے ججز ہیں اگر تین تین سے برابر ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا کیا پھر ریفری جائج کے پاس جائے گا اس پہ خیر ایک جائج سب نے ملٹری کوتھ میں یہ کہتا ہے ملٹری کوٹس میں natomiast کیلان جائے نہیں ہوسکتا نہیں سکتا تو کیا چار ججز سپرنگ ورڈ کے وہ پانچ ججز کے فیصلے کو اڑا دیں گے کیونکہ پانچ کے پانچ میں یہ تو کہا کہ نو اور دس مئے والوں کا تو نہیں ہو سکتا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ایک جائج صاحب جوligOUGHی افریدی صاحب نے انہوں نے՝ے بارا یہ کہا کہ ان کا نہیں ہو سکتا نو اور دس مئے والوں کا لیکن انہوں نے وہ شک برقرار رکھی جو قانون کے اندر ہے سویلینز کے ملٹری کوٹسمنٹ ٹرائل کے والے سے لیکن چار ججز نے وہ شک ہی اڑا دی انہوں نے کہا ہے اس شک کو ہی نکال دیں تاکہ یہ دھندہ ختم ہو اس کے بعد جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ وکیل کی جانب سے جسٹس جائیہ خان افریدی کی جن اوبزرویشنز کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ کیس پانچ رکنی بینچ کے بجائے بڑے بینچ کے سامنے لگنا چاہیے تھا خواجہ احمد حسین کا کہنا تھا کہ جسٹس جائیہ افریدی نے کہا کہ نورکنی بینچ سنیں اس پر محمد علی مزر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وہ بڑے بینچ کی تشریری لیے دلائل دینا چاہتے ہیں تو دیں جسٹس جائیہ افریدی نے خود کو بینچ سے الگ نہیں کیا اور وہ آخر تک بینچ کا حصہ رہے انہوں نے کہا کہ یا یہ افریدی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے یا یہ افریدی صاحب کہ نورکنی بینچ کو سننا چاہیے تھے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں بینچ سے وہ نہ سنتے لیکن آخری وقت تک وہ بیٹھ رہے ہیں انہیں اپنے جس بات میں ڈائی سینٹ کرنا تھا وہ کیا انہیں جو رائے دینی تھی دے دی لیکن وہ بینچ میں بارال بیٹھ رہے آخری لمحے تک خواجہ احمد حسین صاحب کا کہنا تھا کہ مجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کو الیکشن کے معاملے پر خط لکھا تھا اور ان سے بڑا بینچ بنانے کی استعدا کی تھی اس پر جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کا لکھا گیا خط جوڈیشل آرڈر ہے تو خواجہ احمد حسین کا کہنا تھا کہ نہیں وہ جوڈیشل آرڈر کا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس وقت بھی ایک الیکشن کے میٹر پر ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان اور کہا تھا کہ سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے تو یہاں پہ بھی ایک بڑا ایمپورڈنٹ میٹر ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے اس پر انہوں نے خواجہ احمد حسین صاحب کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کمیٹی نے چھے رکنی بینچ بنایا ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب کا کہنا تھا کہ کسی کا خات ہم پر بائنڈنگ نہیں تو خواجہ احمد حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں موجودہ بینچ کے کسی رکن پر اتراز نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بینچ کے کسی ممبر پر اتراز نہیں ہے لیکن مسئلہ ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں اصولی موقف ہے ہمارا کہ ایک بڑا بینچ بنے تو اس کے بعد محمد علی مزر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر معاملہ کمیٹی کو واپس بجوانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے دلائل دیں خواجہ احمد حسین کا کہنا تھا کہ یہ بینچ ابزرویشن کے ساتھ معاملہ دوبارہ کمیٹی کو بھیجے تین رکنی کمیٹی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منی بختر صاحب ہیں ان کو بھیجے اور ان کو آپ یہ لکھے بھیجیں کہ معاملہ اہم آئینی نکتے کا ہے اہم نوعیت کا ہے اس لئے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے کسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نورکنی بینچ منتا ہے تو اسے کسی کو نقصان تو ہو نہیں رہا تو نورکنی بینچ سن لے پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ ایف بی علی ایف بی علی کیس پر نظر سانی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے لارڈر بینچ بننا چاہیے سینئر وکیل سلمان اکمراجہ نے پیشو کر کہا کہ کیس کی سماعت کے لیے آٹھ جو نورکنی بینچ بنایا جائے جسٹس امیلی دینی خان کا کہنا تھا کہ پہلے پانچ رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ کیا اس کا آٹھ رکنی بینچ پر کیا اثر ہوگا جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ یہ ریفری جج والا کیس نہیں سلمان اکمراجہ کا کہنا تھا کہ اگر چار ججز پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دے تو یہ مناسب نہیں ہوگا جسٹس شاہد وحید کا کہنا تھا کہ اگر یہ بینچ بھی پہلے فیصلے کی توسیق کر دے تو کیا ہوگا اس پر سلمان اکمراجہ کا کہنا تھا نور اپنی بینچ کا فیصلہ ہوگا پھر جسٹس محمد علی مذر کا کہنا تھا کہ اقلیتی ہو یا اکثریتی اس بینچ کا فیصلہ ہوگا جسٹس اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پانچ ججز کا فیصلہ ہے وہ تو ہو گیا نا اب ہم انٹریکوٹ اپیل سننے ہیں اب جو فیصلہ ہوگا یہی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آپ اس فیصلے سے کمپیر نہیں کر سکتے یعنی وہاں پانچ زیرو سے تھا یہاں پہ چار دو سے بھی ہوگا تو یہ فیصلہ کیونکہ انٹریکوٹ اپیل میں ہے تو یہ فیصل فیصلہ ہوگا اس پہ اصل میں وہ ججز یہ جو سمنارکو ناجہ صاحب اور یہ جو وکیل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سینئر ججز تھے یعنی اجازل احسن صاحب تھے مونی بختر صاحب تھے آئیشہ ملک صاحبہ تھی مزیر اکبر نکوی صاحب تھے یا یا افریدی صاحب تھے ان سے جونئر جو ججز ہیں وہ اس میچ میں بیٹھے ہوئے اب یہ جونئر ججز اگر ان سینئر ججز کے فیصلے کے اوپر اپنے فیصلہ دے دیتے ہیں جو کہ ججز سارے اکول ہوت سپرین گورڈ میں لیکن پھر بھی سینئر کا جو فیصلہ وہ جونئرز اٹھا کے اور اور ٹرن کرنے یہ ایک مطلب ایک عجیب سی صورتحال ہوگی بہرل اس کے بعد یہ ہی کہا گیا کہ جس جائے افدیلی کو پھر چاہیے تھا کہ وہ کس نہ سنتے یہ کہنا ہے محمد علی مزل صاحب کا جس چاہید وحید کا کہنا تھا کہ اگر کمیٹی دوبارہ چھے رکنی بینچ بنا دے تو پھر کیا ہوگا اس پر سلمان کن رجل صاحب کا کہنا تھا کہ پھر ہم اپنے سار جھکا دیں گ اس دوران اتزاز حیثن صاحب نے اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر جب بات کرنی چاہیے تو محمد علی مزل صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ وہ روشنوں پر آ کر بات کریں جس جس محمد علی مزل کا کہنا تھا کہ اگر بینچ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے تو پھر کوئی اور ہی سپرین گورڈ ہوگی پھر ظاہر ہے اگر ان ججز پر بھی آپ کا انہوں نے کہا بار پار انہوں نے کہا کہ ہمیں ججز پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں ان کی تعداد پر اعتراض ہے اس کے بعد اتزاز حیثن صاحب کا کہنا تھا کہ کمیٹی کو معاملہ بھیوا دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ پچاسی لوگ تحویل میں اس کیس کی سماعت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جسیس محمد علی مزل کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تک میریٹ پر کوئی دلائل نہیں سنے جسیس شاہد وحید کا کہنا تھا کہ اگر نظر ثانی میں ججز برابر ہوتے ہیں تو پھر اصل فیصلہ برقرار رہے گا اٹراض جنرل کا کہنا تھا کہ یہ نہ ختم ہونے والی مشک ہوگی کہ دوبارہ پانچ چار سے فیصلہ آئے اس دوران جو مسرط حلالی صاحب ہے ان کا مقالمہ ہوا اتزاز حیثن صاحب کے ساتھ اتزاز حیثن صاحب نے کہا کہ سپرین کورٹ جب ایک معاملے کو تیہ کر دے تو اسے نہیں چھڑا جا سکتا شیئر کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ ہمیں اپنی طاقت کا مکمل ادراک ہے بیریسٹر صاحب تو اند پہ امنان خان صاحب کے بہنوئی بھی ہیں اور حسان نیازی صاحب کے والد بھی ہیں حفیظ اللہ خان صاحب وہ بڑے تکلیف میں تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ججز کو کہا اور ظاہر ہے ایک جوان بیٹے کا باپ ان کی اپنے بیٹے سے ظاہر ہے محبت ہے اس سے پہلے ہم نے حسان نیازی صاحب کی والدہ کو بھی سنا وہ بھی بڑی تکلیف میں تھی کیونکہ حسان نیازی صاحب وہ غائب ہیں ان کا کوئی حتہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فیز اللہ خان صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نو ماہ کا جب یہ جسمانی ریمانڈ نوے دن کا تھا تین ماہ کا جو نیاب میں جسمانی ریمانڈ تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ ڈریکونین لاؤ ہے اور بڑا اس کو پرباد ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسان نیازی ملٹری کورٹ میں نو ماہ سے ہے اور حوالات میں بند ہے لیکن اب اس کو ملٹری کورٹ سے غائب کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بینچ میں شامل ججز میں سے کوئی بندہ اس پوزیشن میں نہیں جس میں میں ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی گریفتاری کے تین ماہ بعد پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں مطلب مجھے نہیں پتہ اس دوران حفیظ اللہ نے عزیز صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کمرہ عدالت میں اپنی آواز بلاند ہونے پر بینچ سے موذرت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں خود پیش ہو کر پارٹی بننا چاہتا ہوں اور زلائل دینا چاہتا ہوں اس دوران ججز نے کہا اٹریجنل کو کہ ان کے بیٹے کے معاملے کو دیکھیں اور پھر ججز نے یہ معاملہ بھیج دیا ہے اب اس تین لکنی کمیٹی کو کہ آپ دیکھیں اب یہ قاضی صاحب کے امتحان ہے یہ ججز کرنا نہیں چاہتے تھے یہ ججز ہر صورت میں یہی بینچ فیصلہ دینا چاہتے ہیں امیلیو دین خان صاحب کی سربرائی میں اب کیوں یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں ملٹری کورس کے حق میں اگر دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کی ذات بیتا جانتی ہے کہ کیوں یہ ججز یعنی یہ سارے تو نہیں دیں گے اس بینچ میں شامل توکو ہے کہ دو تین ججز جو ہیں وہ سٹینڈ لیں گے ان عظیم ججز کی طرح جنہوں نے پہلے ایک بڑا دمانگ فیصلہ دیا ہے لیکن کچھ ہیں جو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کا فیصلہ دیں گے لیکن اب انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ بھیجا ہے تو اس کمیٹی کو اور اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چھے رکنی بینچ ہی سنیں یا بڑا بینچ جو ہے وہ اس سوالے سے بنایا جائے گا اور یہ بھی آپ کو اتا دوں کہ سینئر وکلا جو ہیں وہ جو پیش ہوئے لطیب خوصہ صاحب ہیں سلمان رکن راجل صاحب ہیں فیصل صدیقی صاحب ہیں خاجہارے صاحب ہیں عامر رحمان صاحب ایڈیشن اٹرن جنرل ہیں ایڈیشن اٹرن جنرل ملک جاوید اقبال مینس صاحب ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد عساق ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے شاہ فیصل اتم خیل صاحب اور یہ اور جو لوگ ملٹی کوٹس کی کسٹڈی میں ہیں ان کی فیملیز اور سارے جو ہے یہ موجود تھے تو یہ جناب اتزاز عیسن صاحب اور ان کا تو میں ذکر کر چکا ہوں تو یہ جناب ہے صورتحال تو بارحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں قاضی صاحب کے امتحان ہے کہ قاضی صاحب اب بھی کوئی بڑا بینچ سینئر ججز پر بناتے ہیں نہیں بناتے اتر مناللہ صاحب اور مندوخیل صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں نہیں کرتے بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے بڑا ایک کوششن مارک ہے کیونکہ قاضی صاحب اس معاملے کو بھی اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں جیسے وہ ہر اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کو قانون اور آئین کا مطابق ریلیف ملنا ہوتا ہے لیکن نہیں دیا جاتا اور جہاں پہ نون لی کے نیریٹیب کو بیانی کو فائدہ دینا ہوتا ہے یا جو پاکستان کے سک نظام ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے یہ بڑے ایپورٹنٹ میٹر ہے اس کو دیکھیں گے مجھے اپنی دعمیات رکھیں اللہ اکنی مام صاحب کا حامی ناصل اللہ